بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب بنک کی کار لون حکیم کے غریے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کریں یہ ایک خوادہ اور آخان فائننسنگ فیسلٹی ہے جس کے غریے آپ اپنی پسندیدہ کار لے سکتے ہیں اس سکیم کے غریے آپ اپنی پسندیدہ کار لے سکتے ہیں آپ صرف خواب نہ دیکھیں بلکہ اپنی پسندیدہ کار حاصل کریں یہ ایک سادہ اور آخان فائننسنگ فیسلٹی ہے اس فیسلٹی میں آپ کار کی قیمت کا ستر فیصد تک لون لے سکتے ہیں اس سکیم میں آپ اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک فکڈ مارک اپ پر کسی بھی کار کا انتخاب کریں یہ اس سکیم کا کیلکولیٹر ہے اگرچہ کار کی قیمت دو لاکھ نہیں ہوتی لیکن فرض کریں کہ کار کی قیمت دو لاکھ ہے اور اس کو آپ ساٹھ مہینے یا پانچ سال کے لیے کرگا لیتے ہیں چونکہ یہ مدد پانچ سال ہے اس لیے آپ کا سیکیورٹی ڈیپازٹ انچاس فیصد ہوگا اس حساب سے آپ کا سیکیورٹی ڈیپازٹ اٹھانوے ہزار روپے ہوگا اور آپ کو جو رقم ملے گی کردے کے طور پر وہ ایک لاکھ دو ہزار ہوگی آپ کی مہانہ اکسات دو ہزار تین سو نواسی روپے ہوں گی یہ حبیب بینک کا ڈسکلیمر ہے کہ ان کلکولیشنس میں انشورس چارجز شامل نہیں ہیں مہانہ اکسات عارضی ہیں اور تبدیل کی جا سکتی ہے کار لون کے لیے حبیب بینک کے کرائٹیریا یہ ہیں اگر کوئی تنخواہدار آدمی ہے تو اسے پاکستان کا شہری ہونا چاہیے اس کی عمر بائیس سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمر ساٹھ سال یا ریٹائرمنٹ کی مدد ہونی چاہیے اس کی مہانہ آمدنی کم کم بیس ہزار روپے ہو اگر کوئی پینشنر یہ لون لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہو لون کی مچورٹی کے وقت اس کی عمر ستر سال ہو اس کا حبیب بینک میں پینشن اکاؤنٹ ہو اس کی آمدنی بیس ہزار روپے مہانہ ہو اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے اور آپ یہ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہوں لون لیتے وقت آپ کی عمر بائیس سال یا اس سے زیادہ ہو اور مچورٹی کے وقت آپ کی عمر ستر سال تک ہو آپ کی ماہانہ آمدنی پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے کون کون سے کاغات چاہیے ہوں گے اگر آپ ملاغمت پیشہ ہیں تو آپ کو اوریجنل سناختی کارڈ اور اس کی خات ایک کاپی چاہیے ہوگی دو تازہ پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے ہوں گے آپ کی آخری تنخواہ کی خلپ چاہیے ہوگی اور آپ کی پچھلے تین مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ کا اوریجنل سناختی کارڈ اور اس کی ایک ویری فائل یعنی تخدیق شدہ کاپی چاہیے ہوگی دو تازہ تکویریں چاہیے ہوں گی پچھلے چھے مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کے بینک کے اکاؤنٹ کی تفصیل چاہیے ہوگی آپ کو اپنے چھوپے یا بگنس کا پروف دینا ہوگا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ حبیب بینک کے کار لون کے مطلق پوچھے جانے والے کچھ سوال ہیں کون سا آدمی اس سکیم کا اہل ہے جواب ہے کہ جو بھی پاکستانی شہری جس کی عمر بائیس سال ہے چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے یا پاکستان سے باہر رہ رہا ہے اور اس کی ایک ویریفائیبل یا تخدیق شدہ مہاندہ آمدنی ہے تو وہ اس سکیم میں اپلائی کر سکتا ہے کیا کوئی آدمی جو پاکستان کا شہری نہ ہو یہ لون لے سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو پاکستان کا شہری نہ ہو لیکن اس کا حبیب بینک میں یا حبیب بینک انٹرنیشن میں اکاؤنٹ ہو تو وہ یہ لون لے سکتا ہے وہ ایک دیئے گئے نمبر ون 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 فور ٹو فائیو پر یا کوئی بھی حبیب بینک کی قریبی برانچ ہے اس پر رابطہ کرے سوال ہے کہ کیا دو آدمی مل کر دی یہ لون لے سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اگر وہ کچھ مقررہ شرائط کو پورا کرتے ہوں تو مل کر بھی یہ لون لیا جا سکتا ہے سوال ہے کہ میں یہ لون کیسے لے سکتا ہوں اس کا جواب ہے کہ آپ حبیب بینک کی کسی بھی قریبی شاخ سے رابطہ کریں یا اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو حبیب بینک کا نمائندہ آپ کے خود رابطہ کر لے گا سوال کیا حبیب بینک لون اپلائی کرنے کے وقت کچھ فیس لیتا ہے اس کا جواب ہے کہ حبیب بینک اپلیکیشن فارم کی کوئی فیس نہیں لیتا ہے سوال ہے کہ کیا اگر میں پہلے ہی حبیب بینک کا کسٹمر ہوں تو مجھے کچھ اضافی سہولتیں میسر ہوں گی تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ پہلے ہی حبیب بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کو کچھ اضافی سہولتیں اور مراعات حاصل ہوں گی اس کے لیے آپ ایچ وی ایل کی فون بینکنگ ون 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 فار ٹو فائیو یا جو قریبی برانچ ہے اس سے رابطہ کریں سوال ہے کہ آپ اپنی کسٹیں کیسے پیپے کریں گے ان کے لیے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا جس میں آپ آسانے سے اپنی کسٹیں پیپے کر سکتے ہیں یا آپ کا اگر اکاؤنٹ اکاؤنٹ آلریڈی حبیب بینک میں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ سے آپ کے پیسے لیے جائیں آپ نے جو اکاؤنٹ کھولا ہے آپ اس میں ڈائریکٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں یا جو الیکٹرانک ٹرانسفر ہے جیسے آپ ایٹی ایم یا انٹرنیٹ یا موبائل بینکنگ کے گریے اپنی کسٹ جمع کرا سکتے ہیں سوال یہ جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے کیا اس میں میں ویسے بھی رقم جمع کرا سکتا ہوں اس کا جواب ہے کہ نہیں یہ اکاؤنٹ صرف آپ کی کسٹ جمع کرانے کے لیے ہے آپ اس میں کسی دوسری مد میں پیسے جمع نہیں کروا سکتے سوال ہے کہ مجھے اپنے اکاؤنٹ میں کم کم کتنے پیسے رکھنا پڑیں گے اس کا جواب ہے کہ کم کم پیسے رکھنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں کہ جو آپ کی ماہانہ کیست ہے وہ ادا کی جا سکے کیا میں اپنے لون اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ جی بلکل اور آپ کو جو فون بینکنگ کی سہولت بھی دی جائے گی تاکہ آپ اس اپنے لون کے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں سوال کیا میں پوری کس دینے کے بجائے کس کا کچھ اکھا یعنی پارشل پیمٹ کر سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے کہ آپ پارشل پیمٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ چارجز دینا پڑیں گے آپ فون نمبر ون 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 فور ٹو فائی پر ٹیلی فون کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں سوال کیا میں مقررہ مدد پوری ہونے سے پہلے ہی ساری اپنی رقم کلیر کر سکتا ہوں اس کا جواب ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ چارجز دینا پڑیں گے جس کے لئے آپ فون بینکنگ ون 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 فور ٹو فائی پر رابطہ کریں مجھے کسٹ کے علاوہ اور کون سے چارجز دینا پڑیں گے آپ کو اپنی کسٹ اور پہلی سال کی انشورس کے پریمیم کی فیس دینا پڑے گی سوال اس حکیم کے غریے آپ کون کون کی گاڑیاں لے سکتے ہیں اس حکیم کے غریے آپ نئی گاڑیاں جو پاکستان میں اسمبل کی گئی ہوں لے سکتے ہیں خلقی کمرشل وحیکل یعنی چھوٹی کمرشل وحیکل لے سکتے ہیں اور استعمال صدہ پاکستان میں تیار کی ہوئی گاڑیاں لے سکتے ہیں کیا جو گاڑی کی اصل قیمت ہے اس کی اوپر کوئی قیمت وصول کی جائے گی تو حبیب بنک اسے ادا کرے گا نہیں ایسی اضافی رقم حبیب بنک ادا نہیں کرے گا بلکہ یہ کخت مر کو ادا کرنی ہوگی